رائے سین سے سات کلومیٹر دور پپلائی میں بنا ڈیم ایک بار پھر رسنے لگا ہے ایسے میں جل سنسادھان ویبھاک کے ادھیکاریوں کی گھور لاپروہی سامنے آئی ہے ڈیم میں مٹی کی بوریاں بھر کر رساو کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی گرامینوں نے ایس ڈیو پرتیبھا سینگ کی کارپرنالی پر بھی سوال کھڑا کیا اور عرب لگا ہے کہ ایس ڈیو ڈیم رسنے کی بات اپنے تک ہی سیمت رکھنا چاہتی ہیں ڈیم میں رساو کی خبر ملنے کے بعد بھی ادھیکاری چوبیس گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے حالت اب یہ ہے کہ ڈیم کے آس پاس بڑے بڑے گڑھے حادثوں کو نیوتا دیتے صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سال انیس سو انٹھانوے میں بنیس جیم کا ایک حصہ دوہزار چھے میں بھی ٹوٹ چکا ہے تب پانچ گاؤں کو بھاری نقصان پہنچا تھوکا تھا ایسے بھی گرامنوں میں پھر وہی بھیکا ماحول ہے کیونکہ ڈیم کے ٹوٹے سے پانچ گاؤں بھار سے پھر پر بھاویت ہوں گے جس میں ہزاروں جان جو کھیم میں پڑھ جائے گی پچھلے سال بھی اس میں مطلب ایک دو گڑے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے اس میں مٹی کی بوریاں جو بھاری تھی تو اس سے پورا کنٹرول ہو گیا تھا اس سال بھی ہم لوگ پورا نظر رکھے ہیں اور ڈیم پوری طرح سیف ہے اور ہم نے اس گڑے کو پوری بھر دیا ہے اور تھوڑا بہت آدھا فوٹ ایک انچ جو بھی اس میں سٹیلمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم لوگ لگاتار نظر رکھے ہیں کل سے اس میں بوریاں ڈال رہے تھے کل بوریاں ڈالی چوکیدار نے کہا کہنا صاحب کہنا ڈیم پھوٹ رہا ہے کہنا اس میں بوریاں پڑھ رہا ہیں کہنا کہ آپ آجا تو بولیں کہنا کہ ہم چار پانچ بجے آنگے کہنا موسم صاحب ہو جائے اس کے بعد میں